یہ دیکھو ناظرین یہ نرسری لگائی ہے یہ بھائی نے تو نرسری کے اندر چیڑیا نے ایک پودے کے اوپر اپنا گھونسلہ بنایا ہوگا ہے اس میں ایک ہی انڈا ہے فیلال چیڑیا غائب میں نہیں کہا ہے ابھی اگر دکھتی ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو انڈا ماشی اللہ بہت خوبصورت ہے اور گھونسلہ دیکھیں کہ مہارت سے بنایا ہوگا ہے اور یہ گرتا بھی نہیں ہے ہوا بارس سب کچھ برداشت کر لے گا اور چھپایا ہوگا اس نے تو یہاں اگر اس پودے کو ایسے کر دے تو یہ دیکھے گا بھی نہیں یہاں سے یہ دیکھیں نہیں پتا چل رہا ہے یہ نرسری ہے یہ کس چیز کا پودے بھائی سیمی نیچر کا پودا ہے اس طرح اور بھی بہت سے پودوں میں بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں ہمیں تو فیلال یہ ہی ملائے اور انڈا فیلال میں ہاتھ میں نہیں پکڑ رہا سنا ہے انڈا ہاتھ میں پکڑنے سے انڈا قراب بھی ہو جاتا ہے تو ایسے کسے کہ بچے گا اور ہم ڈھونڈتے ہیں اگر چڑیا فیلال نہیں ہے چڑیا دیکھے گی تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں چڑیا ہے یہ اور ڈھونڈنے پر بھائی کو ایک اور ملا ہے یعظیم بھائی ہیں یعظیم بھائی بہت لمبے ہو رہے ہیں یہ لمبے ہی لمبے ہوئے جا رہے ہیں پتا چھے فٹ پر پہ لیے نہیں ایک اور ڈھونڈا ہے لیکن اس میں انڈا نہیں ہے یہ تو چھوڑ دیا ہے میرے خیال سے چڑیا نے یہاں سے چڑیا جو ہے وہ چلی گئی ہے تو یہ میرے خیال سے گرین کلر کی چڑیا ہے بہت خوبصور چڑیا چڑیا نظر آئے گی تو میں دکھاتا ہوں اس کی پکچر شاہد میں ڈال دو ویڈیو میں گرین کلر کی چڑیا اور تھوڑی چونچ اس کی لمبی ہوتی یہاں چڑیا سے چلائے چلا موٹ ہے مارک نے ازیم ادر بیک جب ہاتھا ملوٹ ہے ہمارک نے یہاں پرسنل ڈیرہ ہے گائے جی خجور کے منجے اور اوپر وہاں سکتا ہے اور یہ ترفالی یہ ترفالی اور اس طرف یہ نرسری کی پنیری لگائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ پودے ہیں جو شہروں میں اپنے گھروں کے ساتھ لگائے ہوئے تھے ڈیکوریشن کے لئے یہ انگور کے پودے ہیں اور یہ سیمی نیچر کے پانڈا فیکس یہ مروض کی اور یہ لوچی کے یہ لوچی کے نا یہ لوچی کے نسیر اس کے پہلی طرف انار ہے اور یہ جامن کے پیڑ اور کسی بھائی کو چاہیے تو بتا دے لے جائیں جتنے چاہیے پھری میں لے جائیں اور یہاں پہ یہ دیکھئیے بھی انار کے تقریباً ایک ہزار کے قریب پودے کھڑے ہوئے ہیں نرسری ہے یہ بھی پنیری لگائی ہوئی ہے اور یہ لیمو کا پودا ہے دوستو یہ ہائیبریڈ لیمو ہے اس میں تقریباً جو اتنا اتنا بڑا لیمو لگتا ہے اس میں جو نارمل لیمو سے تقریباً پانچ ساتھ گنا بڑا ہوتا ہے یہ تقریباً جو جتنا بڑا اورنج کا سائز ہوتا ہے نا کینو جس کو کہتے ہیں کینو کے جتنا لیمو کا سائز ہو جاتا ہے تو ایک لیمو ایچ کنجمی بنانے کے لیے ایک بالٹی میں کافی ہوتا ہے